کہ ہم اس ڈسٹرک پلائن بنائیں اور اگلا جو عرصہ ہے اس کے اندر اس کو ہم انکلوڈ کر کے پھر اس کو ہم امپلیمیٹ کریں اس سلسلے میں آج میرا راجنپور ڈسٹرک کا وزٹ ہے تو سب سے پہلے میں آپ کے باری گیاں ہوں جو کہ پسماندہ ترین علاقہ ہے اس علاقے کا کوہ سلیمان کا میرا اپنا تعلق بھی اس علاقے سے ہے میں یہاں کی محرومیاں اور یہاں کی جو پرابلمز ہیں ان کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اگر میں بات کروں آپ کے راجنپور کے اس وقت کے ڈسٹرک پروفائل کی اس میں آٹھ سو چار منصوبے چل رہے ہیں جو کہ بیس ارب روپے کی لاغت سے جو کہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں یہ ہماری تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کا منشور ہے کہ پسماندہ جو علاقے ہیں ان کی طرف ہم نے ترقی کا رکھ مڑنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے جو پرسنٹیج تھی اپنے ڈیولپمنٹ فانڈ کی وہ ہم نے رنگ فینڈز کیا جتنے پیسے اس علاقے کا حق ہیں وہ واپس کسی دوسری جگہ خرچ نہیں ہو سکیں گے اور ساؤتھ سیکٹریٹ اس کی ہم نے بنیاد رکھی ہے جس کے لئے آج ایڈیشنل چیف سیکٹری اور ایڈیشنل آئی جی یہاں آپ کے ساتھ سامنے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تمام جو ہمارے سیکٹریز ہیں ان کی تقرری ہو چکی ہے اور بہت جلد انشاءاللہ اس ساؤتھ سیکٹریٹ کا افتتاہ بھی ہوگا اور یہ عملی طور پر اپنا کام شروع کرے گی جہاں تک بات ہے آپ کے راجنپور کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹ کی تو اس میں کچھ چیزیں میں آپ کے بہت بزار کرنا چاہوں گا اس میں ایک تو انشاءاللہ اپریل سے پہلے میں کوشش کروں گا اپریل تک آپ کے راجنپور کے اندر ایک پانچ ارب روپے کی علاقت سے ایک مادر اینڈ چائل ہسپیٹل اینڈ نرسنگ سکول کالیج یہاں پہ قائم کیا جا رہا ہے اور اس کے لئے جگہ دیکھ لی گئی ہے اور اس کے لئے فانڈز ایلوکیٹ کر دی ہیں تو انشاءاللہ یہ بہت جلد آپ کے راجنپور میں اس کا ہم سنگے بنیاد رکھیں گے اور آج ہم نے ساتھ جو مختلف ڈیولپمنٹ کے منصوبے تھے جو راجنپور سے ریلیٹڈ تھے ان کی ہم نے سنگے بنیاد رکھی ہے تقریباً ایک ارب سے زائد ان کی مالیت ہے جو ابھی ہم نے ان کی گراؤنڈ وریکنگ کی ہے اور راجنپور کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا جو ہمارے تمام منتخب نمائندے جتنے بھی ہیں یہ مجھے اسمبلی میں اسمبلی سے باہر بار بار یہ ان کی ایک ہی آواز تھی کہ راجنپور کے لوگ جو ان کو پڑھنے کا بہت شوق ہے اب یہ پنجاب کی آخری کونے میں ہیں ان کو تعلیم کے سلسلے میں ان کو کافی مسائل کا سامنا ہے کیونکہ یہ پسماندہ علاقہ ہے اور دور دراز ہے بہت دور ہے یہاں سے لوگ باہر نہیں جا سکتے تو یہاں پہ ایک یونیسٹی کا مطالبہ تھا آپ کے عوام کا لوگوں کا تو آج ہم نے آپ کے راجنپور کے لیے ایک فل فلیج یونیسٹی کا انانس کر دیا ہے اس کے علاوہ آپ کے جو رجحان میں گرڈز ڈگری کالیج نہیں ہے تو تحصیل ہیڈکوارٹر ہے تو وہاں پہ گرڈز ڈگری کالیج بھی ہم نے انانس کر دی ہے آپ کے جو ڈسٹک ہیڈکوارٹر ہسپتال ہے راجنپور کا اس کی حالت بھی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی باقی ڈسٹک ہیڈکوارٹرز کی ہونی چاہیے اس کو بھی انشاءاللہ اپگریڈ کر رہے ہیں اور اس کے اندر ٹراما سنٹر بھی ہم بنا رہے ہیں آپ کے فازلپور میں آپ کے کوٹ مٹھن میں ریسکیو سنٹرز نہیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ اسی سال ان کو ہم انکلوڈ کریں گے اور فازلپور میں اور داجل میں رولر ہیلتھ سنٹرز جو ہیں ان کو بھی ہم اپگریڈ کریں گے آپ کا سیور سسٹم اور شاہر کی جو جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے یہاں کی جو خوبصورتی ہے بیوٹیفیکیشن ہے تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم آپ کو پیسے دیں گے اندرس آئی وے کی آپ نے بات کی ہے یہ بہت ضروری پراجیکٹ ہے جو کہ کشمور سے لے کے رمک تک جاتا ہے اور اس کے لیے انیچے کام کر رہی ہے چودہ عرب روپے اس کے پہلے مرلے پہ لاغت آئے گی وہ انشاءاللہ آپ کا یہ پورشن ہے راجنپور کا یہ اسی سال سٹارٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ اور بھی کچھ روڈز ہیں جو کہ آپ کے راجنپور سے متعلقہ ہیں اندرس آئی وے ٹو ڈیرہ گجر محمد پور ٹو داجل کمبی ٹو ماری راجنپور ٹو حاجی پور فازل پور ٹو سکھانی والا رجحان سٹی کے اندر اور آپ کے داجل ٹو ہڈان سکھانی والا برستہ کٹلہ شہر محمد اور راجنپور شہر کے اندر جو روڈز ہیں جو تقریباً کوئی آٹھ نو روڈز ہیں تو ان کی اپرویول بھی آج ہم نے لے دی ہے اور جو دس یہاں پہ جو بنیادی صحت کے مراکز ہیں یہ ہم اور قائم کریں گے اور بیس نئے سکولز بھی اس علاقے میں بنای جائیں گے آپ کا جو ماری ہے جو ساڑھے پانچ ہزار فیٹ کی ہائٹ پہ ہے اس کو ٹورسٹ ہل سٹیشن بھی ہم ڈیکلیئر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے لئے جتنے جو فانڈز لگیں گے تو ہم گمت پنجاب ان کو فراہم کرے گی آپ کا سب سے بڑا جو پیکیج ہے اس راجنپور میں جو ہیلتھ کارڈ ہم نے راجنپور سے ہی سٹارٹ کیا تھا وزیراعظم صاحب نے یہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اور اب ہم یونیورسل ہیلتھ کوریج کی طرف جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہر خاندان کو ہیلتھ کارڈ ملے گا اور ہر آدمی انشورڈ ہوگا اس کو صحت کے حوالے سے اس کے پاس کارڈ ہوگا اور وہ فری اپنا علاج کروا سکے گا تو پہلے مرحلے میں ساہیوال اور ڈیرہ غازی خان ڈوین دونوں اس میں انکلوڈڈ ہیں اس میں انشاءاللہ اپریل کے آخر تک راجنپور کا کوئی بندہ بغیر ہیلتھ کارڈ کی فسیلیٹی کے نہیں رہے گا اور وٹینڈری ہسپیٹلز جو ہیں آپ کے یہاں پہ چونتیس ہم قائم کرنے جا رہے ہیں جن کی ابھی گراؤنڈ بریکنگ ہم نے کی ہے تو اس سے انشاءاللہ اس علاقے کی لائی سٹاک کو خیدہ ہوگا اور آپ کا جو ہسپیٹل ہے راجنپور کے اندر اس کو بھی اپگریڈ کیا جا رہا ہے وٹینڈری کا باقی جو یہاں پہ ہمارے تیرہ درے ہیں راجنپور اور ڈیرہ غازی خان کے اندر پانی جو جن سے پانی آ کے ضائع ہوتا ہے جو ہٹ کرتا ہے جس سے فلڈ آتے ہیں تو ان کی کل ڈی جی خان کے اندر انشاءاللہ ہم ایک ایمویو سائن کر رہے ہیں ایشگین ڈیولپنٹ بینک کے ساتھ تو اس میں اس کے نتیجے میں جو چار ڈیمز ہوں گے بڑے میگا ڈیمز تو وہ انشاءاللہ بنائے جائیں گے اور ایک ڈیم جو حکومت پنجاب خود بنائے گی وہ انشاءاللہ اس سال جون تک اس کے کام شروع کر دیں گے اور یہاں پہ جو بارڈر ملٹری پولیس کی اسامیاں انیس سو اٹھانوے سے خالی تھی تو ان کے بھی پر کرنے کی حکمات دے دی ہیں اور پولیس کی بھی کچھ اسامیاں جو خالی ہیں ابھی فقط تو ان کے اوپر بھی حکمات دے دی ہیں وہ بھی بہت جلد انشاءاللہ آپ کی پر کر دی جائیں گے اور اس علاقے کو اور اس پچاد کو اس علاقے لوگوں کو پینے کے پانی کی سہولت کے لیے ہینڈ پمپس بھی ہم دے رہے ہیں اور بلوچ لیوی کا دائرہ کار جو ایک فورس ہے اس دونوں ڈسٹکس کے اندر جو راجنپور میں ابھی نہیں ہے اس کا دائرہ کار بھی انشاءاللہ ہم راجنپور تک بڑھا دیں گے اور یہ جو ڈیولپمنٹ پیکج ہوگا اس کے علاوہ ابھی میں کوٹیوٹن بھی جاؤں گا اور جامپور بھی میں نے جانا ہے تو انشاءاللہ یہ اس ڈسٹک کی ترقی مجھے بہت عزیز ہے اور یہ جو ڈیولپمنٹ کی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں انشاءاللہ بہت جل دوبارہ میں نے یہاں آنا ہے اور ان کے لیے ہم پوری پوری کوشش کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ ان کی گراؤنڈ بریکنگ کے لیے ہم دوبارہ آئیں اور آپ کے سامنے ہم سرکھ رو ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ